لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس صورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل ہو اللہ احد ثلث القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن ہے حضرت قطادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل ہو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں جس نے بتایا قل ہو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کوئی سورت نہیں پڑھتے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدلو ثلث القرآن یہ اقتہائی قرآن کے برابر ہے یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے ہلکی نہیں ہے یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگانے والے نے یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا ایک علمی بات پر متعلق ہونا مقصد تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوڑی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدلو ثلث القرآن فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے طرح تائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھوک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا تو اس میں جو امام تھے وہ سور اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں صحابہ اکرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سور اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے سور اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کی ہیں اللہ کی حمد و سنہ ہے اور اس وجہ سے مجھے سورت سے محبت ہے یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں یہ بھی سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور عبد الرحمان بن ابزار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں پہلی رکت میں سبح اسم ربک الاعلا دوسری میں قلیہ ایوہ الكافرون اور تیسی رکت میں سور اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وطر میں تیسی رکت میں سور اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پر قرآن مجید میں نازل کی میں نے ارز کیا ضرور یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغن نہیں ہوا اور حضرت ابو رہر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل ہو اللہ وحد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشاہ حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں حاضر ناظر کہتے ہیں جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہے ہیں کہ اللہ یقتہ ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ اگر مشکل کشاہ ہے حاجت رواہ ہے تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشاہ اور حاجت رواہ کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے اس لئے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں علم اور قدرت معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا علا وجہ الکمال ہونا ضروری ہے یہ کیے کہ اس کی قدرت کامل ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہو اور اس کا علم کامل ہو جیسے کہ قرآن مجید میں آتے ہیں اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لئے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آجائے ایک یہ کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے یعنی مختارِ کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یعطائی کہہ کے کریں کسی بھی طرح سے کر دیں یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے تو یہ غلط ہے اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اس لیے اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یرد ولم یولد کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا اماز اللہ لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا یعنی بیٹے جیسے ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے لم یتخیر صاحبتوں ولا ولدا قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس سے کام لینا ہے ہمیں اپنے والی وارث چاہیے اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے اللہ کا کوئی والی نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق اتا ہے